تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو بہت بڑا مہمان نواز بنایا تھا رات کا وقت ہے مکہ سے کافر چلتا ہے رات پچھلے پیر وہ کافر مدینہ پہنچتا ہے اسے ابو بکر کا گھر بھی معلوم ہے اسے عمر عثمان کا گھر بھی معلوم ہے اسر حیدر کررار کا گھر بھی معلوم ہے ہر مہاجر و انصار کا گھر معلوم ہے لیکن وہ کسی کے گھر نہیں جاتا اس لیے کہ جانتا تھا کہ میں کافر ہوں اور میں ان کا دشمن ہوں اسلام کی بنیاد پر یہ میرے دشمن ہیں تو ممکن ہے مجھے کوئی جگہ نہ دے تو اسے پتا تھا کہ جو رسولِ عاظم ہیں جو مہمانِ عاظم ہیں جو میزبانِ عاظم ہیں ان کا در کھٹ کٹاتا ہوں شاید وہ دروازہ کھول دے تو مجھے رات بسر کرنے کا موقع مل جائے تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں ہے تو کافر لیکن کتنا عظمت والا کافر ہے کہ آج اس نے در مصطفیٰ کھٹ کٹا دیا دروازہ کھٹ کٹاتا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ کافر کہ دروازے کے سامنے کھڑا ہے دروازہ ہائل ہے ایک طرف کافر ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ کھڑے وہ دروازہ کھول دے نا وہ لکر کے کیوار کھول دے خدا جانے کی وہ لکر کے کیوار کافر کے قسمت کا دروازہ تھا اس کو کھولا تو سامنے کافر کھڑا تھا حضور علیہ السلام نے اسے پہچان لیا تو وہ تم فرماتے کیسے آنا ہوا وہ ارز کرتا ہے یا محمد مکہ سے جلا ہوں مدینہ آیا ہوں تو میرا جی چاہا کہ آج کی رات میں آپ کا مہمان بنوں آج کی رات میں آپ کا مہمان بنوں تو کیا یہ کافر آپ نبی ہیں کیا یہ کافر آپ کا مہمان بن سکتا ہے تو حضور نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جس دی باہ پھڑ لیں دے چھوڑ دے نہیں اس کو پکڑا اندر لائے اور جانتے تے کافر ہے میرا دشمن ہے خدا کا دشمن ہے جنت و دوزخ کا منکر ہے قرآن اور پیغام اسلام کا منکر ہے لیکن اس کے باوجود مضبوطی سے پکڑا لے آئے اندر اپنے ہی بستر نبوت پر بٹھایا اپنے ہی بستر نبوت پر بٹھایا اب وہ جو بیٹھ گیا ایک لمحے کے لیے نبی کو دیکھنے لگا نبی نے بھی اسے دیکھا جب نبی نے دیکھا تو نبی نے فرمایا اوہ کافر تو ہے تو کافر اب نبی کے گھر میں آ گیا ہے میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایک بکری ہے ایک پیالہ ہے ایک میں ہوں ایک تو ہے ایک بکری ہے ایک پیالہ ہے ایک تو ہے ایک میں ہوں دودھ ہے تجھے دودھ پیش کرنا چاہتا ہوں پیئے گا تو کہتے ہیں ہاں اگر بکری ایک ہے پیالہ ایک ہے اور دوسرا میں ہوں آپ ہے اور پیلا رہے تو یہ کافر وہ پیالہ دودھ کا پینے کے لیے تیار ہے اب کیا منظر ہوا ہوگا یہ کتنا حسن و جمال ہے اس واقعے میں کہ حضور علیہ السلام وہ پیالہ پکرتے باہر جاتے بکری بھی تیار کھڑی ہے کہ آج چونکہ میں تو نبی کے گھر میں ہی رہتی ہوں یہ جو مہمان آیا ہے اس کو میرا دودھ پلائیں گے وہ بکری اس کا بال بال اس کا حال حال خوش ہو رہا تھا کہ نبی ابھی میرے پشت پر ہاتھ پھیریں گے تو نبی نے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرا دودھ دویا پیالہ فل کیا اسی طرح اٹھایا مہمان جو بستر نبوت پر بیٹھا ہے اس کو پیالہ پیش کیا وہ اس نے پی گیا آج کے پیالے دنہیں چھوٹے چھوٹے وہ بڑی بڑی پیالے تھے تو وہ بھر کے دیا اور وہ سارا پی گیا سارا پی گیا پھر وہ حضور کو دیکھنے لگا اور حضور اسے دیکھ رہے تو حضور نے فرمایا حال میں مزید وہ آنے والے اور پی ہوگے اور پی ہوگے تو وہ کہتے ہیں ہاں اگر آپ پلائے نا تو میں ضرور پیوں گا حضور پھر تشرید لے جاتے ہیں اچھا رات بارہ بجے ایک بجے کا ٹائم ہو میرے گھر یا آپ کے گھر کوئی مہمان آجائے اس طرح ہو دشمن دوست بھی نہ ہو تو برداشت کرنے گے بتاو برداشت کرنے گے لیکن جب اخلاق کے رسول کو دیکھو گے تو دشمنی دور ہوگی کی نہیں ہوگی جب خل کے رسول کتاب کی طرح سامنے ہو اور وہ دشمنوں کے ساتھ جو ان کا برداؤ ہو یہ سامنے آؤ اس برداؤ کے نتیجے میں پھر جتنے بھی تاؤ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ خل کے رسول ہدایت کا کام کرتا ہے حضور ورماتے ہیں حال میں مزید اور پیو گے تو وہ ارد کرتے ہیں ہاں اگر آپ پلائیں میں پیوں گا حضور پھر تشرید لے گئے ادھر بکری پھر تیار کریے پھر تیار کریے حضور نے پھر پشت پہ آت پیرا اس کو دویا پیالہ کھل کیا اٹھایا میمان کو پیش کیا میمان نے وہ سارا پھر پی لیا اور پھر دیکھنے لگا حضور مسلسل دیکھ رہے کہ پیالہ دوسرا بھی پی لیا تو تیس دوسرا پیالہ جب پی لیا تو حضور نے پھر اشارت فرمایا حال میں مزید اور بھی ہوگی تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ پلائیں نا پینے کو تو پی لوں گا کس رہا کہتے ہیں کیا شہر ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا اور کہ آج جو لوگ پلاتے ہیں نا عشق و محبت کے پیالے یہ بھی وہی عادت ہے اور وہی خلق ہے کہ ان کو میخانہ ملا ہے اور پھر وہ جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں اس شرط میں پینا ہے کہ میخانہ وہی ہو پلانے والا وہی ساکھی ہو اور وہی عادت اور وہی خلق ہو یہ جو اندر جاتا ہے نا تم اندر کا سارا گند صاف کر کے ہر ماحول کو نور و نالا نور کر دیا کرتا ہے وہ تیسرا پیالہ پی گیا حضرات پیتے پیتے وہ سات پیالے پی گیا کتنے پیالے پیئے ہیں سات پیالے پیئے ہیں باک صاحب پورے سات پیالے اس کافر نے جب پی لی ہے نا تو حضور نے پھر اشاد فرمایا وہی بکری ہے وہی پیالہ ہے وہی تُو ہے وہی میں ہو حال من مزید اور پیوگے اور پیوگے اچھا خدا کی قسم دے کے میں آپ کو پوچھتا ہوں اگر مہمان آئے بھی صحیح ایک روپی دو روٹی تین روٹی کتنے دیں گیا ستمی روٹی دیں گیا لیکن نبی کا خلق دیکھو اور سامنے دیکھو کہ آنے والا مہمان کون ہے نبی کا خلق دیکھو مہمان دیکھو خدمت دیکھو تو حضور نے آخری بار پوچھا حال من مزید اور پیوگے تو وہ عرض کرتا ہے لا یا رسول اللہ لا یا رسول اللہ نہیں لا یا محمد قد شبیتو نہیں اے محمد اب میرا پیت مر گیا ہے حضور نے فرمایا پھر رات ہے تم سو جاؤ میرے بستر پہ میں کئی اور سر لگا کے سو جاؤں گا اب میری اور تیری ملاقات صبح ہوگی میری اور تیری ملاقات صبح ہوگی اب وہ رات گزری وہ کافر پوری رات سویا نہ سویا کس ادیڑ بن میں لگا رہا وہ کس ماحول میں رہا کس نتیجے پر پہنچا آخر وہ ساری رات سوچ کر رہا کہ جس نبی کی ہم نے دشمنی کی ہے جس نبی کو ہم نے گالیاں دی ہیں جس نبی کو جان سے مارنے کی ہم نے بارہا کوشش کی ہے جس کے جس کے پیغام اور جس کے لائے ہوئے قرآن کی ہم نے تدہیق کی ہے اور خدا کی تدہیق کی ہے اس کی دشمنی مولی ہے ہمارا خلق دیکھو ہماری عادت دیکھو اور نبی کا خلق دیکھو تو وہ ساری رات کروٹے بدلتا رہا اور سوچتا رہا کہ نبی کیا کرتا رہا اور ہم کیا کرتے ہیں سبتا رہا دعا اے تکبیر دعا اے رسالہ سبتا رہا دعا اے تکبیر ہم سے ہم نے عالیہ مہنی شریف جس نے جس نے جراب و نبی جس نے جراب عدرات اے 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 رہا صبح ہوئی نا تو حضور علیہ السلام پھر تشیب لائے فرمایا پنجابی میں وہ سنگیہ وہی بطری ہے وہی پیالہ ہے وہی تُو ہے وہی میں ہوں پیوگے پیوگے تو وہ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ کیا کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ اور رات کو تو تُو یا محمد کے نعرے لگا رہا تھا اور ابھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہا اس رات اندیری نے اور آپ کے خلق کے اس خوبصورت عادت نے سارا کچھ بدل دیا میں دودھ پینا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ سے ہی پیوں گا آپ کی ہی آدھ سے پیوں گا لیکن میری چھوپیسی شرط ہے رات کو تُو بغیر شرط کے بھی گیا تھا اور ابھی شرط کے ساتھ پینا چاہتا ہے تیری شرط کیا ہے تُو رک گیا ہے تُو کہنا کیا چاہتا ہے تو وہ کہتا یا رسول اللہ میں نے دس سالہ زندگی میں آپ کے ساتھ دشمنی روا رکھی ہے اور اپنی دشمنی میں میں سچا ثابت ہوا لیکن وہ دس سال کی دشمنی اس ایک رات میں میں وہ گئی میں آپ کا خلق دیکھتا رہا آپ کی رحمت دیکھتا رہا آپ کا احسان دیکھتا رہا آپ کی آدم دیکھتا رہا اس مختصر سیادت نے میری ساری قائع پلٹ دی ہے وہ دودھ میں ضرور پیوں گا پر شرط ذرا سی ہے تھوڑی سی شرط ہے کیا شرط تیری یا رسول اللہ جو کلمہ تُو نے ابو بکر کو پڑھایا تھا وہی مجھے پڑھا دے گئے جو کلمہ تُو نے عمر و عثمان کو پڑھایا تھا وہی میں پڑھنا چاہتا ہوں جو حیدر کررار کو پڑھایا تھا وہی میں پڑھنا چاہتا ہوں میں بھی اپنے قبیلے کا بڑا سردار ہوں لیکن آج اپنی ساری سرداری تیرے قدموں پر قربان کرتا ہوں اس لیے کہ ایک خلق کی ایک عادت نے یا خلق کی ایک کلپ نے میری ساری زندگی کو بدل کے رکھ دیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑھ پھر کلمہ ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابی وہی بکری ہے وہی پیالہ ہے وہی تو ہے اور وہی میں ہو پیوگے تو وہ ارزگرد ہے ہاں یا رسول اللہ میں آپ پیوں گا تو بہلے تو بستر نبوت پر بیٹھ کے بھی یادانا تو اب بستر نبوت سے نیچے اتر کے بیٹھ گیا جب بیٹھا نا تو حضور دودھ لائے دودھ لائے اسے عطا فرمایا اس نے پی لیا جب پیا نا تو حضور نے فرمایا حال من مزید پیوں گے اچھا ازراد آپ ذرا یہ عشق و محبت کی بات ہے نا اب آپ دیکھیں کس طرح سکتے میں بیٹھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ مدینہ میں اور یہ منظر خود بخود دیکھ رہے ہیں آپ یہ نبی کی بلکتوں کا عالم ہے ان کی روحانیت کا عالم ہے کہ آپ کے دماغ اس کی تارے پکڑ کے مدینے کی طرف کر دیئے کہ سارے واقعے میں ہر ایک کا ذہن ہر وقت میری طرف لگا رہے ہیں تو نبی نے برمایا حل من مزید اور پیو گے تو وہ ارز کرتا ہے لا ایہ رسول اللہ قد شبیتو نہیں نہیں یا رسول اللہ اب تمہیں ایک ہی پیانا پی کے سیر ہو گیا ہوں تو میں رات کو تو ساتھ بھی گیا اور ابھی ایک پر ہی تو بس کر گیا تو وہ ارز کرتا ہے ہاں یا رسول اللہ رات کو پیا تھا نا تو کافر تھا اب تو آپ کا غلام بن گیا ہوں اب تو میں آپ کا غلام بن گیا ہوں تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے پھر حضور نے فرمایا اِنَّ الْكَافِرَا یَا قُلُوا فِي مِعَن فِي سَبْعَمِعَن وَالْمُؤْمِنُوا یَا قُلُوا فِي مِعَن وَاہِدَا کافر جب بھی کھاتا ہے وہ ساتھ آنتوں سے کھاتا ہے مومن جب بھی کھاتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام